دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں اب تک آپ نے راجستان اور مدی پردیش کی عدود باوڑیوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ہریانہ راجے کی ایک ایسی رہسے میں باوڑی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں آج بھی عربوں کا خزانہ گڑے ہونے کی بات گئی جاتی ہے روتک کے پاس مہم میں چوروں کی باوڑی کی اتحاس میں خاص جگہ بنی ہوئی ہے جسے سورک کا جھرنا بھی کہا جاتا ہے مغل شاسن میں بنائی گئی یہ باوڑی یادوں سے زیادہ رہسمی قصے کہانیوں کے لیے جانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے بنی اس باوڑی میں عربوں روپے کا خزانہ چھپا ہوا ہے یہی نہیں اس میں سرنگوں کا جال ہے جو دلی حصار اور لاہور تک جاتا ہے لیکن ان باتوں کا اتحاس کے پنوں میں کوئی اللیک نہیں ملتا کچھ ایسے ہی سوال ہیں جو آج بھی لوگوں کے لیے رہسے بنے ہوئے ہیں باوڑی میں لگے فارسی بھاشا کے ایک ابی لیک کے انسار اس سورک کے جھرنے کا نرمان اس سمیے کے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے صوبیدار سید کلال نے سولہ سو اٹھاون عیسوی میں کروایا تھا اس میں ایک کوہ بھی ہے جس تک پہنچنے کے لیے ایک سو ایک سیڑیاں اترنے پڑتی ہیں اس میں کئی کمرے بھی ہیں جو کہ اس سمانے کے راکیروں کے آرام کے لیے بنوائے گئے تھے سرکار دوارہ اجت دیکھ بھال نہ کیے جانے کے کارن یہ باوڑی اب ایک کھنڈر میں تبدیل ہو رہی ہے اس کے برج اور منڈیر گر چکے ہیں اور کوئے کا پانی سمیے کے ساتھ ساتھ کالا پڑ چکا ہے اس باوڑی کو لے کر بیسے تو کئی کہانیاں پرچلت ہیں لیکن ان میں سے سب سے مشہور کہانی ہے گیانی چور کی کہا جاتا ہے کہ گیانی چور ایک شادر چور ہوا کرتا تھا جو دھنوانوں کو لوٹ کر اس باوڑی میں چھلانگ لگا کر قائم ہو جاتا تھا اور اگلے دن پھر نکل جاتا تھا لوگوں کا یہ انمان ہے کہ گیانی چور دوارہ لوٹا گیا سارا دھن اسی باوڑی میں موجود ہے لیکن جو بھی اس خزانے کی کھوج میں اندر گیا بے اس باوڑی کی بھل بھلائیہ میں کھوجاتا ہے اور خود ایک رہے سے بن جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سمیں کا پرسد گیانی چور چوری کرنے کے بعد پولیس سے بچنے کے لیے یہیں آ کر چھپتا تھا حالانکہ اتحاسکار اس کہانی کو سچ نہیں مانتے اس لیے اتحاس کے کسی بھی پنوں میں گیانی چور کا ذکر نہیں ملتا کئی جانکار اس جگہ کو سیناؤں کے آرام کرنے کی جگہ بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رجواروں میں آپسی لڑائی کے بعد راجاؤں کی سینہ یہاں رات کو وشرام کیا کرتی تھی چھاؤں اور پانی کی سویدہ ہونے کے قارن یہ جگہ ان کے لیے سرکشت تھی اتحاسکار ڈاکٹر امر سنگھ کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باوڑیاں بنائی جاتی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اتحاسکاروں کو چاہیے کہ ان پاوڑیوں سے جڑی لوگ ماندہوں کو دھیان میں رکھ کر اپنی کھوج بین پھر ایک نئے سرے سے شروع کریں تاکہ اس پاوڑی کی تمام سچائی ان کے سامنے آ سکے کہنے کو تو یہ پاوڑی پراتتو ویبھاگ کے عدین ہے مگر تین سو باون سالوں سے قدرت کے تھپیڑوں نے اسے کمزور بنا دیا ہے جس کے چلتے اس کی ایک دیوار گر چکی ہے اور دوسری کب گر جائے اس کا پتہ نہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار پرشاسن سے اس کی مرمت کروانے کی گوہار لگائی کئی ہے گیانی چور کے کارن مشہور یہ پاوڑی جتنی زمین سے اوپر دکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے تک بنی ہوئی ہے اس میں ایک کواں ہے جس کے اوپری سرے پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جانکاروں کے انسار اس پر فارسی بھاشا میں سورک کا جھرنا لکھا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے سمے میں ایک بارات سرنگوں کے راستے دلی جانا چاہتی تھی کئی دن بیٹھنے کے بعد بھی سرنگ میں اترے باراتی نہ تو دلی پہنچ سکے اور نہ ہی واپس نکل سکے اسی انہونی گھٹنا کے چلتے انگریزوں نے ان گفاؤں کو ہمیشہ کے لیے پند کر دیا اور آج تک انہیں کبھی نہیں کھولا گیا آج کل یہاں کے پانی کے اندر گندگی اور کئی طرح کی چیزیں تیرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں صفائی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے چمگادڑوں نے نیچے جانے والی سیڑھیوں میں اپنا ڈیرہ جمع لیا ہے لوہے کے دروازے اب پوری طرح جام ہو چکے ہیں جگہ جگہ سے ٹوٹنے کے قارن چھوٹی اینٹوں کا ملبا باوری کے اندر بے ترتیب طریقے سے پڑا ہے اس بارے میں جب اتحاسکاروں سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بھی اس کے کھنڈر ہونے پر چنتا جتائی اور کہا کہ پراتت و ویبھاگ کے ادھین ہونے کے باوجود بھی اس کی دیکھ پا نہیں کی جا رہی ہے چھوٹوں کی باوری کو دیکھنے کے لیے آپ سڑک ریل یا پھر ہوای جہاز دوارہ بہت سکتے ہیں یہاں گن نزدی کی ریلوے سٹیشن روتک جنگشن ہے ہوای مارک کے لیے آپ دلی انتر راشتری ہوای اٹے کا سہارہ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو سڑک مارک کے دوارہ بھی یہاں تک کا سفر دے کر سکتے ہیں دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے